اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر کلک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار آپ تمام حضرات دل کی گہرانیوں سے عقیدت و محبرت اور تعظیم و تقریم کا تحفہ صلات و سلام بارگاہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کا احتمام کریں سعادت لکھٹا کریں اللہ ہم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم و آلہی وسلم رفیقان اگرامی آج ہم لوگوں کے بولنے سوچنے اور عمل کرنے کے جو طریقے ہیں ان پر ہم کو باقاعدہ سوچنا ہے اور اس کی شوج گوج ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی حالات زمانہ میں میں نے اپنی عمر میں جو آج ابھی تو میں ستہ سی سال کا نہیں ہوا مگر دو چار مہینے میں ہو جاؤں گا اتنی جنبی عمر اللہ تعالی نے مجھے جو عطا فرمائی اس میں میں نے نیکیاں کم کی ہیں گناہ زیادہ کی اور نیکیاں بھی اس درجے میں ہیں کہ میں نے کی سمجھ پاتا کہ وہ بارگاہ رب میں شرف قبول حاصل کر پائیں گی اس لئے میں بدرگان دین کا دامن کرم تھامے ہوئے استغاثہ کرتا ہوں بارگاہ رسالت میں کہ ان اپنے محبوبوں کے سطح میں ہمارے لئے اور ہمارے ساتھیوں کے لئے شفاعت کا مزدع جانفضہ جاری فرماتے رہے ہیں رفیقہ نے ملت آج جو حالات ہمارے ہیں اس سے کوئی بھی غافل نہیں میں نے یہ بھی دور دیکھا کہ اگر کبھی حیضہ آیا کسی محلے یا آبادی میں مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی تھی اور یہ بھی دیکھا کہ جب فتنہ و فساد جیسی ہوا گرم ہونے لگتی تو اللہ کو یاد کرنے کے لئے بہت تیزی سے لوگ لپکتے اور المسجد حسن کے آقا کائنات نے فرمایا کہ مسجد مسلمانوں کے لئے ایک محفوظ قلعہ اسی قلعہ کو میں لوگ پناہ لے لیتے تھے مگر اس وقت جو سی اے اے اور سی پی آر یا ان پی آر اور ان آر پی وغیرہ کی جو تلواریں مسلمانوں کے سر پر لہرہ رہی ہیں اس وقت میں کسی کو نہیں دیکھتا کہ وہ مسجدوں کی طرف لپک کر گر گر آتا ہو تو مجھے اے احساس ہوا کہ اب مسلمانوں کے دلوں میں سختی آ گئی ہے اور دل کی نرمی جب سختی میں تبدیل ہو جائے تو عذاب لہرائے گا نہیں تو کیسے وہ دور ہوگا رسول پاک سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوشکو ان ان یکونا بخاری شریف کتاب الایمان کی یہ دیتا ہے جوشکو ان یکونا خیر ما للمسلمی غنمن جتبع بہا الی شعف الجبال ومواقع القطج جفر بدینه من الفتن ان قریب مسلمانوں کا سب سے قیمتی مال اس کی بکرییاں ہو جائیں ان بکریوں کو ہکا کر پہاڑ کی چوٹیوں پر اور بارش کے جنگلات میں پناہ لے گا کیوں؟ اپنا دین فتنوں گمراہیوں بدحقیدیوں سے بدحقیدیوں سے بچانے کے لیے یہ کام کرے گا یہ نرپی اور نرسی وغیرہ جو کچھ ہے اس کے فارم کا آپ غور سے متعلق کر اور اس میں آپ کو اپنی پوری تفصیلات دینی ہے کیا آمدنی ہے کیا آپ کا بینک میں کون کون سا کھاتا ہے اور ادھار کارڈ اور پانڈ کارڈ وغیرہ تو یہ سب تو نمرات بھی نہیں بینک کس کس بینک میں آپ کے کھاتے ہیں کس محلے میں کس جگہ آپ کا مکان ہے کتنی لمبی چوڑی کہاں کہاں آپ کی زمینے ہیں کہاں آپ کا کاروبار ہے اور کیا ہے کون کون سی فیکٹریاں اور کارخانے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری تفصیلات ہیں اور پھر آپ اپنے اپنی شہریت کے ثبوت کو اکھٹا کریں ایک ثبوت میں بھی کمی ہو گئی یا مشتبہ اسی نے قرار دے دیا جو جہاں میں نکلا تو پھر آپ گرفتار کیے جائیں گے سارے ساری فیکٹریاں دکانیں زمینیں کھیت مکان اور جائدادیں سب گورنمنٹ کے قبضے میں ہوں اور آپ ڈیٹینشن کے گھر میں ہوں جو جیل خانے سے بھی سڑا ہوا علاقہ اب آپ ذرا سوچو کہ جب ایسا موقع آئے گا تو کتنے لوگ اپنا دین بچانے کے لیے فیکٹریاں کو لات ماریں گے بینک بیلنس کو چھوڑیں گے کس کس پہاڑ کی کوہ میں بگنیاں لے کر جائیں گے کہاں کہاں کیا کریں گے اللہ اُس دن سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھیں اس کے لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف حکومت ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے بلکہ یہ سمجھیں گے کہ وَمَا ظَلَمُونَا فَبِمَا كَثَبَتْ اَيْجِكُمْ اب ہوا کہ اگر آپ نے سو گناہ کیے تو اللہ نے کم سے کم اس میں اسی نوے تو معاف کر گئے اب تھوڑے سے جو بچے تھے اسی کا ذرا سا مضا آپ کو چکھایا گیا اس کریم کا کرم دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ہمارے لئے ہمارے لئے تو صرف مصافر مصافر خانہ ہے اور آخرت کمانے آخرت بنانے کا ایک مدرسہ سمجھ میں آئی بات آخرت بنانے کے لئے یہ ایک ٹریننگ کی جگہ ہے فرماتے ہیں دنیا میں تم لوگ مصافر کی طرح رہو کہ مصافر تھوڑا سا سامان لے کر سفر کرتا ہے وعابر سبی اور دنیا میں تم یہ تھہرنے کے لئے نہیں آئے بس اگر مصافر کہیں تھہرا تو سستانے کے لئے تھہرا وہاں پر گھر بنانے کے لئے نہیں تھہرا اس کو وطن بنانے کے لئے نہیں تھہرا بلکہ وہ صرف سستانے کے لئے تھہرا ہے تو تم راستہ تیہ کرنے والے مسافر کی طرح رہو اب اگر کہیں تھہرے چند لخموں کے لئے تو وہ وہاں پر تھہر گئے وطن نہیں بنایا پھر آگے بڑھے یہی ہے دنیا ہم سب کے لئے جتنا بھی کماؤ یہ تمت سمجھو کہ یہ مال میرا ہے یہ اللہ کی امانت ہے یہ اس کا کرم ہے کہ اجازت دی ہے کہ تم اس کو اپنے اُن پر اپنے بچوں پر اپنے متعلقین پر خرچ کر لو یا اس کو خزانے کے طور پر جمع کرو یہ اللہ ہی طرف سے اجازت ہے یہ بھی اس کا کرم ہے ورنہ اگر وہ چاہے تو تم جتنا کھماتے ہوں اُس میں سے ایک وہ جو دھائی پرسن زکاة ہے وہ دھائی پرسن تمہارے کھانے پیلے کے لئے ہوتا اور باقی ساڑھے سنتانوے پرسن راہ خدا کا یہ کرم ہے مجھ کہ تمہارے لئے صرف دھائی پرسن ہرام ہرام دیا اور ساڑھے ستانوے پرسن تمہارے لئے حلال کر دیا مگر اُس حلال کو حرام راستے میں خرط کیا تو تم نے اُس کو بھی حرام کر کتنے پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی غرور تکبر لہو لئے شرارتوں اور گناہوں میں وہ پیسے خرط کر دیتا جو اُس کو اللہ کی طرف سے بتو رہے ہیں حرام ملا کوئی اپنی محنت سے نہیں کما پاتا بڑے بڑے محنت ہی دیکھے مگر وہ پھکڑ بنے رہے اور بڑے بڑے بے نیاز دیکھے اللہ اُن کے اوپر چھپر پھار کے بار ایسے بھی ہم نہیں دیکھے اللہ فرماتا ہے اللہ جس کو چاہے بے حساب عطا کرے فرماتا ہے میرا رب قدی ارشاق فرماتا ہے کہ یہ تو بے حساب عطا کرے مگر یہ بھی سن لو لولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمان لبیوت ہم سقفت من فضوح ومعارج علیہا یظہرون سمجھ میں آئی بھا فرمایا اگر کافروں کی دولت دیکھ کر لوگ کافر نہ ہو جاتے تو ہم کافروں کو اتنی دولت دیتے اتنی دولت دیتے کہ ان کے گھر کی دیواریں چاندی کی چھت کی کیڑیاں سونے کی بنات تھے ومعارج علیہا یظہرون وزخ رفا یہ سب سونے کا بنات تھے ابھی تو اللہ نے اتنا ان کو نہیں دیا یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے کرم ہے کہ دولت کی لالت میں لوگ کافر نہ ہونے لگے مگر دولت کی لالت میں کتنے گناہ کار ہے ذرا اس کی اس کے بارے میں کتنی آبادی کس کے لئے کس کی ہے یہ بھی ذرا آپ ان پی آر کر جرائے اس کا پرسنسٹ نکال لیں کہ کترے لوگ ایسے ہیں کہ دولت کی لالت میں جھوٹ بولتے ہیں دولت کی لالت میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ جو اللہ کو سخت نہ پچھتے ہیں دولت کی لالت میں کفر یا جملے بول دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب تم ان لوگوں سے احتجاج کر کر کے کیا پاؤگے رب کے حضور کیوں نہیں لاؤ سمجھ گئے احتجاج کیا تو تمہارے اوپر گولیاں چل گئے زلط و رسوائی گئی گھروں کو لوٹا گیا اور دکانوں میں آگ لگائی گئی عزت و ناموس خاک میں ملی یہ سب مگر رب کے حضور گر گرانے والا سر تمین پر ٹے کر بھی مانگنے والا زلیل نہیں ہوتا وہ رب اپنی بارگاہ کے آنے والے کو زلیل نہیں کرتا اس لیے یہ جو کچھ میں کہہ رہا صرف اس لیے عرض کر رہا کہ اب سے تو جاؤ اب سے تو کچھ کرو ہوتل بادی اور سینما بادی تو کم ہوئی مگر موبائل بادی اس میں تم کیا پاؤگے مجھے بتاؤ کتنے لوگ تندرست ہوں گے موبائل موبائل پر پر کر اور موبائل کھیل کھیل کر کتنے لوگوں کو تندرستی ملتی ہے کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں کتنوں کی زندگی لمبی ہوتی ہے اور کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یہ سب درہ حساب کرو تو تُو نے معلوم میں تو موبائل میں بھی رکھتا ہوں مگر صرف اتنا کہ اس میں اگر پچاس فون آئی تو تین چار فون میں چوبیس گھنٹے میں بہت ہوا تو دس فون میں ریسیفت کرتا ہوں باقی کو فاتحہ پڑھ دیتا ہاں مجھے اتنی فرصت نہیں کہ میں لوگوں سے بات کرنے میں اپنے کام کا وقت برباد کرو سمجھ گیا یہ ات لئے اگر کچھ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں تو یہ ایک کام کر رہا ہوں بے کار کی باتیں مجھے پسند نہیں ات لئے رفیقہ میلت میری نصیحت اگر پسند آئے تو قبول کر کے اس پر عمل کی نا پسند آئے تو میں آپ کے لئے دعائے مغفرت کروں اور آپ میری لئے دعائے مغفرت کریں اب اس کے علاوہ کیا کہ ساتھ رفیقہ میلت اب یہ جاگ رکھو کہ یہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ مسلمانوں کا قافیہ تنگ کرنا ہے حدیثوں سے سرکار کی احادیث کریمہ سے یہ بات خوب اچھی طرح واضح کہ قیامت جتنی قریب ہو مسلمانوں کے لئے پریشانیاں اتنی ہی زیادہ کیوں کہ قیامت جتنی قریب ہو مسلمان اتنے ہی زیادہ گناہ گار اتنے ہی زیادہ بدع کی اتنے ہی زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت سے غالب نہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت سے غافل ہو جائے اتنے رفیق قرم لک غفلت کو چھوڑ ہو ومن احسر قول ممن دعا اللہ وعمل صالح وقال اننی من المسلمین ات سے بہتر کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ مسلمان یہ مسلمان یہ مسلمان کتنے مسلمان ان کو دیکھو تم کیوں نہیں ویسے مسلمان ہوئے کیوں نہیں ویسے مسلمان ہوئے اور مجھے دنیا تھی طرف سے غافل کرے اور تمام مسلمان کے حق میں دعا کر کے استجابت استجابت کی فریاد بھی کرتا رہے کہ اللہ مسلمان کے حق میں جو ہم دعا کرتے ہیں اسے قبول فرمال بس یہ جو میں نے کہا اس پر میں بس کرتا ہوں باقی مرید ہونا تو یہ میں صاحب سچرے انداد میں کہوں کہ مرید اب کون ہوتا ہے یہ بتاؤ مرید کا معنی یہ ہے کہ اپنی خواہی پیر کے تابع کر دیں اپنا کچھ اپنے لیے نہ چندے وہ پیر کے لیے یہ ہے اور پیر بھی یہی کرے کہ اس کو اللہ کا بندہ بنائے مرید کو اللہ کا بندہ بنائے اس کا کی ساری خواہی اللہ کے لیے متعین کرے ایتھے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ فتح چریف میں ان بیعت کرنے والوں کا ذکر کیا جن کی شاعت کا کوئی بیعت کرنے والا اب پیدا نہیں سورہ کمجھ جائے اِنَّ الَّذِينَ يُبَایِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایِعُونَكَ يَدُ اللَّهِ فُرْقَ اَيْسَ جو لوگ اے پیارے محبوب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ پر بیعت کر رہے ہیں کیا مطلب انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ پر بیٹھے اب ان کا مال ان کا نہیں ان کی جان ان کی نہیں ان کی خواہش ان کی نہیں آپ جو چاہیں وہ اور ان کا اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھ پر ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ رسول پاک کے دست اقدس کے نیچے مسلمانوں کا ہاتھ تھا صحابہ کا ہاتھ تھا مگر اللہ نے سرکار کے اس دست اقدس کو اپنا دست قدرت فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے بھئی وہ نہ ایسا کوئی پیر نہ ایسا کوئی مری اب سبحان اللہ ایسے بھی پیر اور مرید ہوتے تھے رسالہ خوشہریہ میں پڑھا میں امام خوشہریہ کی ایک کتاب ہے اس میں میں نے پڑھا کہ ایک بذرد ابراہیم ابن شہبان رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ اپنے ایک مرید کا ذکر کیا میں مکہ میں تھا میرے ساتھ ایک مرید تھا میرا اور وہ انتقال کر گیا تو میں نے اس کو غسر کرنے کا دینے کا ارادہ دیا میں صدمے تھی میرا ہاتھ یہ نہیں دیکھ پایا میں یہ نہیں دیکھ پایا کہ میں پانی اس کی بائیں طرف پہلے بار آرہ یہ صدمے تھے ذرا غفلت آگئی تو میں نے بائیں طرف پانی گرانے کر جیسے ہی ارادہ کیا پت اس نے کروٹ بدل اور دایا میری طرف کر دیا فرماتے ہیں اس کی تجہیز و تکفیل کے بعد میں نے اسے قبر میں لتا جا اور اس کا رخصار کفن سے باہر کر کے زمین پر رکھ دیا کہ اللہ اس کی اس مسکنت اور فقر شان فقر کو دیکھ کر اس کو خوب برکتوں سے رحمتوں سے اور مراتب علیہ سے نواز دے یہ یہ کر میں نے اس کے رخصار کو کفن سے باہر کر کے قبر کی مٹی پر لگ دیا جھٹ اس نے آپ پھول دی اور مجھ سے بولا کہ اے پیر اتزل اتزل لیلونی بین من یدل لیلونی اے پیر صاحب آپ مجھ کو اس کی بارگاہ میں زلیل کر رہے ہیں جو میری ناز برداری فرماتا سبحان اللہ یہ شان اس شان کے کہاں مرید ملیں گے میں تو طلبہ پیدا کرتا ہوں علم عالم بناتا ہوں مفتی بناتا ہوں قاضی بناتا ہوں مگر صرف یہ نیت کر کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی تیامت میں میری بخشش کا سہارا بنے گا یہ میں سوچ کر کبھی کبھی مرید بھی کرتا ہوں تو اسی اعتبار سے ان مریدوں میں کوئی ایسا مرید بھی ہوگا کہ مجھے میرے پیروں کی بارگاہ سے آزادی کا پروانہ دیا یہ سوچ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے نوا دے اور اس وقت پیرے وقت حضرت گلزار میاں مدد اللہ العالی موجود ہیں اب یہ آپ لوگوں کو مرید فرمائیں گے اور مجھے اجازت دیجئے کیونکہ صبح ہی سے مجھے پڑھانا بھی ہے اور میری اہلیہ بھی سخت بیمار ہیں میں ان کو چھوڑ کے آیا میں سوچ رہا تھا کہ بارہ بجے تک فرصت لے کر کے واپس آ جاؤں گا مگر اب جو کچھ بھی ہو مجھے کوئی شکوا نہیں مگر میں اللہ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اور میرے بزرگوں کے قوقات میں برکت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت حضرات آپ ذر سے لکھنے کے لائق یہ نصیحت ہیں آپ بیٹھے رہے ابھی بس ایک لہجہ ہے شاعر اسلام مطرم سلیم رضا مقبولی جو کرناٹک سے تشریف لائے ہیں بھائی مطرم حمزہ اسماعیلی صاحبی ہیں کلام کے لیے مطرم حافظ سلمان صاحب یہ کلام پھر صلاة السلام انشاءاللہ پہلی مقدس ضروری عمل تکمیل ہو جائے ماشا ماشا خاموش خاموش رہے ہیں اور فاتح پڑھ رہے ہیں موسیقی موسیقی صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وآل صحبی یعین برحمت یا رحم روح جس طرح میں پڑھتا ہوں جنہیں مرید ہونا ہے اسی طرح پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اللہ کے سوا آن کوئی موسیقی عبادت نہیں حضور سیدنا محمد صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے جملہ رسولوں پر اور قیامت کے دل پر اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد جزا کے لیے اٹھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلِ مارا کن مستقیم بحق ایجاک نعبد و ایجاک نستعین یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے الہی میری توبہ قبول فرماؤں میں اہد کرتا ہوں کہ اہلِ سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہو گا نماز روزی ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہو گا گناہوں سے بچتا رہو گا خاص کر کر جھوٹ بدی غیبت چغلی بد مذہبوں کی دوستی اور ان کے میل جول سے بچتا رہو گا یا اللہ مجھے اہلِ سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہو گا گناہوں سے بچا اور مجھے شریعت کا پابند بنا میں داخل ہوا سلسلہِ علیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ اور سلسلہِ رضویہ امجدیہ عزیزیہ میں اور داخل ہوا سلسلہِ قادریہ رضاقیہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوثِ عظم رحمت اللہ علیہ کے دست پاک میں دیا الہی مجھے حضور غوثِ عظم رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں قبول فرما اور قیامت کے دن انی کے گروہ میں اٹھا دعا کرو اللہم شرنی و شرحا اولائی فی زمرت سیدنا غوثِ عظم تحت لوائی حبیب کرنبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم واقمني واقم هاولئے علیہ السنہ والجماعہ فایدا توفیتنا فتوفنا علیہ وارضقنا شفاعتا حبیبك النبی الكریم جروف الرحیم یوم لا جد ولا مجد